بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے دیفائن دا انتھالپی از انتھالپی آف ریکشن انتھالپی آف ایٹمائزیشن انتھالپی آف کمبسشن سلوشن ایٹلائزیشن بیٹا ان میں سے کوئی سی پی چارج جو ہے وہ کٹھی کر کے وہ لونگ میں اور کوئی سی ایک دیفنیشن وہ شورٹ میں دے سکتا ہے سب سے پہلے بیٹا انتھالپی آف ریکشن ہے کہ جب ہم سیٹر نمبر آف مولز آف ریکشن جو ہے وہ بیٹا ریٹ کروائیں اور پرڈک بن جائے تو اس میں سٹینڈرڈ کنڈیشن ہو سٹینڈرڈ کنڈیشن کا مطلب ہے تپریچر آپ کے پاس ٹوٹی فائیو ڈگری ہے اور پریشر کیا ہے ون ایٹو بولس پہ ہے تو یہ سٹینڈرڈ کنڈیشن ہے تو اس ٹائم پر جو ہیٹ ایوال یا ایبزورب ہوگی وہ کیا کہلیں گی سٹینڈرڈ انتھالپی آف دا ریکشن اور بیٹا سٹینڈرڈ کے لیے یہ جو آپ کو ڈورڈ کا نشان آرہا ہے یہ ڈیل ایج کے پاس اوپر زیرو لکھا ہو ہے اس کا مطلب ہے سٹینڈرڈ کنڈیشن ڈیل کا مطلب ہے چینج ایج کا مطلب ہے انتھالپی لیٹس پوز کیا آپ کے پاس ایک ریکشن ہوا ہائیڈو جن نے اکسیجن کے ساتھ ریٹ کیا اور واتر بنایا تو بیٹا ہی اس کیمیکل ریکشن میں یہ ریکشن ہے اور پرڈکٹ بنا رہے ہیں اور ہیٹ کیا ہوئی ہے ایوال ایوال کا مطلب ہے اس پر نیگٹیو چارج ہے تو ہمارے پاس دو قسم کے انتھالپی آف ریکشن ہوتی ہے ایگزو تھرمک بھی اور انڈو تھرمک بھی اگر ریکٹرنس جو ہیں وہ ہائے انرجی لیول پہ اور پرڈکٹ سلوئے انرجی لیول پہ ہے تو ریکٹرنس جب پرڈکٹ میں کروٹ ہوتے ہیں تو ہیٹ ایوال کرتے ہیں جیسے میں نے ایکٹیویشن انرجی میں بھی بتایا تھا تو انتھالپی آف ریکشن کیا ہوتی ہے ایگزو تھرمک لیکن اگر بیٹا ریکٹرنس سلوئے لیول پہ ہوں اور پرڈکٹ ہائے لیول پہ ہوں تو اس صورت میں وہ انرجی کو ایڈوزورپ کرتے ہیں اور انتھالپی آف ریکشن کیا ہوتی ہے انڈو تھرمک ہوتی ہے اس سن سے انتھالپی آف فورمیشن کو ہم ڈیل ایچ ایف سے ایپ مین کیا فورمیشن اور زیرو کا مطلب ہے سٹینڈر ٹونٹی فائیو ڈگری ان وان ایٹھ موس پہ ہے کہتا ہے وہ مانٹ آف ہیٹ جو ایوال بھی ہوتی ہے اور ایبزورپ بھی ہوتی ہے جب ایلیمنٹس مل کر کیا بناتے ہیں کمپاؤنڈس جب ایلیمنٹس مل کر کمپاؤنڈس بنائیں گے تو فورمیشن ہوگی اس دوران بھی ہیٹ ایوال بھی ہو سکتے ہیں ابزورپ ڈیپینڈ اپوڈ نا انرجی آف دا ڈیکٹنڈس کی انرجی اگر ہائر ہے تو انرجی ریلیز اگر لو ہے تو انرجی کیا ہوگی ابزورپ انتھالپی آف ایٹرمیزیشن ڈیل ایچ ایٹرمائی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور زیرو بین کے سٹینڈرڈ تو جب ہم اماؤنٹ آف ہیٹ کو ایبزورپ کرتے ہیں جب ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈیکمپوز ہو کے کس میں کنورٹ ہوتے ہیں ایٹم تو ملیکیوز جب ایٹم میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس دوران چونکہ یہ بونڈ کیا ہوتا ہے ٹوٹتا ہے یہ ہائیڈوجین کا ہائیڈوجین کے دمیان جو بونڈ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے تو اس صورت میں وہ گیشیس ایٹم میں کنورٹ ہو رہا ہے سٹینڈرڈ کرنیشن تو وہ کیا کہلے گا سٹینڈر انتھالپی آف ایٹمائیزیشن کہلے گا اس طرح سے بیٹا آپ کے پاس ادھر جو انتھالپی کی ٹائپ ہے وہ ہے انتھالپی آف نیوٹیلیزیشن بیٹا نیوٹیلیزیشن مین ہوتا ہے کہ جب ایسیڈ بیس کے ساتھ ایٹ کرتا ہے تو دین سالٹ بنتا ہے تو یہ ایریکشن کیا کہلاتا ہے نیوٹیلیزیشن ایریکشن اور یہ دورا ہیٹ کیا ہوتی ہے ای وول ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے تو بیٹا جب ہم اسیل دروسیییٹ ہوتا ہے تو ایج پروس ٹومٹ ایچڈر نہ بیوس ہوتا ہے Nos district ہم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ ریڈ کرتا ہے تو سوڈیوم کلورائیڈ اور ایج اور او ایج مل کر کیا بنائیں گے وارٹ بنائیں گے اور جس دوران ہیٹ کیا ہوگی ریلیز ہوگی ہمارے پاس فورمیشن اور انتھالپی آفریکشن میں ہیٹ ایوال بھی ہو سکتی اور ایبزوربی ڈیپینڈ سپوندہ انرڈی لیکن انتھالپی آفر ہم نے جو پڑی آٹومائزیشن اس میں انرڈی ایبزورب ہوتی ہے بہت نیوٹیلیزیشن میں کیا ہوتی ہے ایبزورب ہوتی ہے انتھالپی آف کمبسٹین جب بیٹا کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ آکسیجن کی موجودگی میں چلتا ہے تو اس دوران ہیٹ ہمیشہ کیا ہوتی ہے ایبزورب ہوتی ہے اور کارپنڈ ایکسائیڈ وارٹر بنتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں انتھالپی آفر کمبسٹین اس دوران سے بہتہ جب ہم کسی بھی سلیوٹ کو سلیوٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کم مقدار میں لیتے ہیں تو بہتہ ہم جب سلیوٹ کو سولونٹ کے اندرہ ایٹ کرتے ہیں تو اس دوران بھی ہیٹ ایبزورب بھی ہو سکتی ہے اور ایبزورب بھی ہو سکتی ہے اگر فورس آف اٹریکشن بیٹوین دا سلیوٹ وہ ہائر ہے تو وہ انرجی کو ایبزورب کریں گے تو ایکشن کیا ہوگا ہے انٹو تھرمی اور اگر جو ہے اس میں force of attraction's weak ہوں گی تو اس طرح انرجی کو ریلیز کریں گے اور ایکشن کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ایکزو تھرمی تو ہیٹ کا evolve اور absorb ہونا by solute dissolvent solvent تو اسے ہم کیا کہتے ہیں انتھالپی of solution ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارے پاس different definitions تھی جس میں بیٹا انتھالپی of formation important ہے انتھالپی of atomization important ہے انتھالپی of neutralization تو یہ very very important short questions بھی ہیں اور long میں بھی آ سکتے ہیں اس کے بعد long question میں آ سکتا ہے how we can measure the enthalpy of attraction گلاس کررمیٹر آئے گا جہاں بوم دونوں میں سے ایک دیتا ہے دونوں کٹھے نہیں آتے یہ practical work ہوتا ہے اس لئے آنے کے chances کم ہوتے ہیں لیکن long question بن سکتا ہے گلاس کررمیٹر کیا ہوتا ہے بیٹا اس طرح ہمارے پاس container ہوتا ہے جو باہر سے wood کا ہوتا ہے اور اندر سے steel کا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ wood اس لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بیٹا وہ آپ کے پاس insulator کے طور پر add کریں اسے گلاس کررمیٹر میں جو ہے سب سے پہلے instrumentation آ جائے گی کہ stirrer ہوتا ہے اسے بیٹا ہم کیا کہتے ہیں stirrer کہتے ہیں یہ thermometer ہوتا ہے اس کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے wool ہم use کرتے ہیں insulator کے طور پر اگر گلاس ہے اگر گلاس نہیں ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے تو لکڑی ایکٹ کرتی ہے as a insulator اور اندر ایک بیکر ہوتا ہے hydrochloric acid اور sodium hydroxide اس کے کیا ہوتے ہیں ریکٹینڈ ہوتے ہیں تو بیٹا یہ instrumentation آ جائے گی پھر برکنگ آپ نے بیٹا سب سے پہلے calculated amount of the sodium hydroxide heat of reaction کو find out کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو بیٹا sodium hydroxide اور hydrochloric acid کو جب ہم اس کے اندر calculated amount یعنی 25 gram اگر ہم نے sodium hydroxide ڈالی ہے تو hydrochloric acid بھی آپ نے کتنا انحال 25 gram جب بیٹا یہ دونوں اپس میں red کریں گے تو آپ نے اوپر سے جو ہے وہ lit کو جو ہے وہ cover up کر دینا ہے تو پہلے آپ نے temperature نوٹ کر لینا ہے کہ پہلے temperature کیا ہے جب اکیلا جو ہے وہ بیکر میں کوئی بھی چیز مجود نہیں ہے اس کے بعد بیٹا جیسے آپ یہ دونوں rections کو mix کریں گے تو definitely temperature یہاں تو rise کرے گا یہاں fall کرے گا اگر rise کرے گا تو its meat temperature جو ہے وہ under the system میں increase ہوئا ہے یعنی اس direction کے دوران heat کیا ہوئی ہے ریلیز ہوئی ہے وہ temperature آپ نے note کا لینا ہے تو آپ کا practical کیا ہو لے گا complete وہ آپ کے پاس جو temperature جو پہلے ہوگا جو reaction سٹارٹ ہونے سے پہلے ہوا وہ t1 ہوگا اور جو reaction ہونے کے بعد ہوا وہ کیا ہوگا t2 تو t2 minus t1 کیا ہوتا ہے delta اب آپ نے کیا نکال لیا ہے کہ heat evolve ہوئی ہے یہاں کیا ہوئی ہے absorb اس کے لئے بیٹا q is the heat is equal to m m is the mass of the rectangle جو آپ نے پہلے calculated amount میں ڈھالے ہیں s کیا ہوتا ہے بیٹا specific heat specific heat کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس وہاں پر مجور rectangle ہوتے ہیں وہ جتنی بھی heat کو evolve کرتے ہیں اس کی کیا ہوتی ہے specific heat ہوتی ہے اور delta کیا ہوتا ہے change in temperature ہوتا ہے یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں جو water وہاں پر مجور ہوتا ہے وہی جتنی heat absorb and evolve کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں specific heat کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ fix ہوتا ہے اسے ہم heat capacity بھی کہتے ہیں یعنی product of the mass into s is the specific heat یعنی جتنا mass مجور ہے وہ کتنی heat کو absorb گیا evolve کر رہا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں heat capacity تو c is equal to m into کیا آئے گا s تو اس فارمولے میں mb آپ کے پاس مجود ہے ڈیلٹی آپ کے پاس practical کے ذریعے آ گیا اور s کی ہوتی ہے specific heat جو کہ constant ہوتی ہے یعنی ہر ایک correction کے plantainium crucible ہوتی ہے یعنی کہ plantainium کے بنی ایک plate ہوتی ہے جس کے اندر ہم سامل رکھتے ہیں جس کی ہم نے کیا کروانی ہوتی ہے combustion یہ specific ہوتا ہے for the enthalpy of combustion کے لیے اور اس پر ہم کیا ڈھالتے ہیں thermometer اور یہ steel tank کے اندر فیلڈ ہوتا ہے بیٹا سلندر کو ہم paint کیا ہوتا ہے انیمل سے جیسے آپ کے گھروں میں جس لندر آتا ہے اس کو بیٹا paint ہوتا ہوتا ہے تا کہ جو steel ہے اس کو زنگ نہ لگے اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم air پاس out کرتے ہیں combustion جو air کی مجود میں ہوتی ہے ہم اس کو heat up کرتے ہیں سامپل کی quantity ہم معیر کر کر ڈالتے ہیں جیسے سامپل oxygen کی مجودگی میں oxidize ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اور temperature جو ہے پہلے سے کیا جاتا ہے تو پہلا temperature T1 بعد T2 تو ہم کیا نکال لیتے ڈیل T Q is equal to to ڈیل T is the heat capacity اور ڈیل T is the temperature تو آپ کے پاس کیا جاتا ہے کیوں کو ہم کیا کہتے ہیں heat evolve ہو رہی ہے دور کیمیکل erection تو بتائیں یہ دیکھیں ہر ایک کے لئے approximately جو ہے کیا ہوتی ہے جو ہوتی ہے جو ہمارے پاس according to carbohydrates ہیں یا پاس white bread ہے وہ کون کون سی enthalpy کتنے points پر increase ہوتی ہے 4.18 فیر یہ ہم ہر ایکشن کے لئے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو بھٹا اس میں آپ کے پاس enthalpy of fractions بھی very very important ہے یعنی enthalpy of fraction enthalpy of formation enthalpy of atomization یہ سارے اور glass klorimeter بھی bomb کلورimeter بھی important ہے تو آپ نے اس کو simple ایسے یاد کرنا ہے کہ glass klorimeter جو ہے وہ باہر سے steel کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر cotton wool کے زیر insulator کے طور پر اٹھ کیا جاتا ہے لیکن بیٹا جو لیکڑی کا بنا ہوتا اور اندر steel کا بیکر ہوتا لکڑی رکھتے ہیں تاکہ heat ایوال ایبزورب ہو رہی ہو ایٹ ونسفر میں نہ جائے پہلے ہم temperature note کر لیتے ہیں ریکٹرنٹس ڈالنے سے پہلے اور پھر ریکٹرنٹس ڈالنے کے بعد temperature دیکھتے ہیں اگر temperature بھڑھ رہا ہے ایک 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 کم ہو رہا تو اندر تھرمیک ہوتا ہے اس ہم سٹیل کا کیا لیتے سلنڈر جس کو ہم نے پینٹ اسے کور اپ کیا ہوتا ہے تاکہ اس کو زنگ لگنے کا عمل نہ ہو پہلے temperature find out کرتے ہیں پہلے T1 اور اس کے بعد ہم combustion کرواتے ہیں with the help of oxygen تو اس میں combustion ہوتی ہم note کر لیتے ہیں تو enthalpy of combustion find out کرنے کے لئے کون سا chlor meter استعمال ہوتا ہے bomb اور enthalpy of fractions کے لئے کون سا find out glass chlor meter ہے تو